ان کے لب رنگی کی ہی چھابریں تھی کہ جس نے تراوی کے تعلق سے سوال تھے ایک تو یہ کہ تراوی کا طریقہ کار کیا رہتا ہے کتنی رکات پڑھی جائیں گی فرض کے پہلے پڑھی جائیں گی بعد میں پڑھی جائیں گی اس کی نیت کیسے بندے گی اور اس میں یہ بھی تھا کہ اگر تراوی قضہ ہو جائے تو اس کو قضہ اس کی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی تو سب سے پہلے تراوی کے بارے میں کہ اس کی نیت کیسے رہے گی دراصل تراوی دو دو رکات کر کے یا چار چار رکات کر کے دونوں طریقے سے پڑھی جا سکتے اگر کوئی شخص چار رکات کر کے بھی پڑھے گا تو تراوی ہو جائے گی اب کیونکہ مرد مسجد گندر نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو دو دو رکات کی ہی پابندی ضروری ہوگی کیونکہ وہ امام کے مقتدی ہوں گے تو جب امام دو رکات پڑھائے گا تو وہ دو رکات پڑھیں گے عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر تراوی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں آخر میں وطر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں نہیں رات کے حصے میں بھی پڑھیں تحجد کے ساتھ وطر تو بہتر ہے اور چاہیں تو مکمل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراوی پڑھنا چاہیں تو یہ صورت بھی بہتر ہے مگر افضل یہ ہے کہ وطر کو بعد میں پڑھا جائے یعنی آخر کے حصے میں اب یہ کہ تراوی دو رکات پڑھنا چاہیں تو نیت دو دو رکات کر کے باندے چار پڑھنا چاہیں اگر خواتین گھر میں تو چار چار رکات بھی ایک ساتھ تراویوں پڑھ سکتی ہیں تو اس میں نیت اس طرح بندے گی کہ نیت کی میں نے دو رکات نماز نماز تراوی سنت واسطہ اللہ تعالی کے اب اس میں چاہیں آپ دو رکات کی کہیں تو دو رکات کہہ لیں چار رکات کی پڑھنا چاہیں تو چار رکات کہہ لیں اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندے اسی طریقے سے جتنی صورتی آدھو عام نفل نماز کی طرح ان کو بیس رکات کی اسی طرح آدھا کر دیں اب تراوی کا یہ طریقے کار ہوا کہ عشاء کے بات پڑھنی ہیں دو پڑھیں چار پڑھیں رات کے حصے میں پڑھیں گے تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تراوی قضا ہونے کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ